سڑھیوں کے نیچے جگہ استعمال کرنے کے پندرہ سمارٹ آئیڈیاز ہیں بہت کچھ ہے جو ہم اپنے گھر کو جدید اور فعال بنانے کے لیے کر سکتے ہیں اکثر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سڑھیوں کے نیچے کی جگہ کو موسر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے اگرچہ سڑھیوں کے نیچے بہت سارے ڈیزائن آئیڈیاز ہمارے ذہن میں گھوم رہے ہیں پھر بھی ہم میں سے بیشتر اس تیمتی جگہ کو استعمال کرتے ہیں جو ایک ناپاک سٹور روم بناتا ہے ایک سڑھی کے نیچے کی جگہ کافی صلاحیت رکھتی ہے اور اسے جمالیاتی طور پر خوش کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کی ایک فعال جگہ میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ داخلہ ڈیزائن ہینڈ بوک میں سمارٹ سٹوریج ٹرکس میں سے ایک ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سڑھیوں کے نیچے کی جگہ کو کس طرح استعمال کرنا ہے تو ہمارے پاس کچھ معلومات ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں سڑھیوں کے نیچے سٹڈی روم آفس کی جگہ بنائیں اگر آپ دو منزلہ مکان میں رہتے ہیں تو سڑھی کا ہونا آواز ہے جو نیچے بہت سی جگہ چھوڑ دیتا ہے سڑھیوں کے نیچے خالی جگہ کو ایک نوصر سٹڈی روم کے طور پر بحال کرنا ممکن ہے اس سے آپ کو بہت سی جگہ بچانے میں مدد ملے گی یہ آئیڈیا گھرے لو مالکان کے لیے بہترین ہے جو نجی اسٹڈی روم رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں دن کے وقت آرام دیہ بیٹ بنائیں سڑھی کے نیچے کی جگہ کسی بھی گھر کے لیے ایک پرسم کا بونس ہے اس کا استعمال آرام دیہ اور پرسکون سونے کی جگہ بنانے کے لیے کیا جا سکتا ہے جو دن کے وقت آرام اور نیند لینے کے لیے بہترین ہے ایک چھوٹا سا بیڈ لگا سکتے ہیں اور آپ اپنی پسند کے مطابق سہولیات میں مزید اضافہ کرستے ہیں سڑھیوں کے نیچے کی جگہ کپڑوں کے علماری کے طور پر استعمال کریں اپنے گھر میں زخیرہ کرنے کی مزید جگہ کی ضرورت ہے پھر سڑھیوں کے نیچے کی جگہ اپنی مرضی کے مطابق اسٹوریج علماری بنانے کے لیے بہترین ہے تھوڑی سی تخلیطی صلاحیتوں کے ساتھ سڑھیوں کے نیچے اکثر نظر انداز کی جانے والی جگہ کو ایک فعال جگہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے چھوٹی جگہوں کو بے ترتیبی سے پاک رکھنے کے لیے یہ ایک بہت مفید ہیال ہے سڑھیوں کے نیچے بچوں کے لیے ایک پلے ہاؤس بنائیں بہت کچھ ہے کہ آپ سڑھیوں کے نیچے پیک کر سکتے ہیں اگر سڑھی کے نیچے کی جگہ آپ کو کافی بڑا علاقہ پیش کرتی ہے اپلے ہاؤس بنانا ایک زبردست ہیال ہو سکتا ہے یہ خیال آپ کی چھوٹی جگہ کے لیے موجودہ جہتوں میں اضافی رہائشی جگہ کا اضافہ کرے گا آپ کا بچہ اپنے چھوٹے آرام دے کمرے کو پسند کرے گا ہیری پوٹر کے کمرے سے ملتا جولتا کچھ سڑھیوں کے نیچے کپڑے دھونے کا کمرہ بنائیں الگ کپڑے دھونے کی جگہ قائم کرنے کے بجائے سڑھی کے نیچے فری پڑی جگہ سے فائدہ اٹھائیں واشنگ مشین اور پانی کا نل اور نکاسی عبرت کر آسانی سے سڑھیوں کے نیچے لانڈری کا ایک منظم جگہ بنائیں کپڑے اور دیگر مطلوبہ مواد زفیرہ کرنے کے لیے کچھ شیلف لگائیں سڑھیوں کے نیچے فش ایکویریم انسٹال کریں رنگین مچھلیوں کی پرجاتیوں سے بھرا ہوا شیشے کا ایک بڑا ٹین کے کارائشی کے ساتھ ساتھ کمرے کے اندر ایک تفریحی آنسر ہے اگر آپ مچھلی پالنا پسند کرتے ہیں تو سڑھیوں کے نیچے خالی جگہ اپنی مرضی کے مطابق ایکویریم لگانے کے لیے بہترین ہے یہ گھر کے بورنگ لابتے میں زندگی کا اضافہ پیش کرے گا سڑھیوں کے نیچے کوفی ٹیبل رکھیں اگر آپ دن میں کسرک سے کافی یا چائے پینا پسند کرتے ہیں تو سڑھیوں کے نیچے کافی کیچن بنانے پر غور کریں اپنی کافی مشین لگانے کے لیے صرف کچھ شیلف اور کاؤنٹر اس پیس شامل کریں آپ کی کافی کیچن کو مکمل کرنے کے لیے کورسیاں اور کافی ٹیبل بھی شامل کر سکتے ہیں سڑھیوں کے نیچے میڈیا سینٹر بنا سکتے ہیں سڑھیوں کے نیچے کی جگہ کو میڈیا سینٹر بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے آپ کو صرف ایک کنسول ٹیبل رکھنے کی ضرورت ہے اور پھر اپنے ملٹی میڈیا یونٹس کو ویڈیوز اور موسیقی سے لطف اندوز کرنے کے لیے رکھیں تو آپ کے گھر کا یہ ایسا اگلا گرم مقام ہوگا جہاں ہر کوئی گھون رہا ہوگا سڑھیوں کے نیچے چھوٹا لکشری مہمان باثروم اگر آپ کے مہمان کے کمرے میں منصف باثروم نہیں ہے تو سڑھی کے نیچے ایک تعمیر کرنے کی سفارش کی جاتی ہے آپ ایک چھوٹا مہمان باثروم بنا کر سڑھیوں کے نیچے جگہ استعمال کر سکتے ہیں آپ کے مہمان ضرور فضول جگہ کو تبدیل کرنے کے خیال کی تعریف کریں گے سڑھیوں کے نیچے موڈرن بک شیلف بنائیں سڑھیوں کے نیچے بک شیلف رکھنا عجیب اور غریب جگہ کا استعمال کرنے کا ایک مقبول طریقہ ہے اپنی کتابوں کا مجموعہ اور دیگر زخیرہ اندوزی ظاہر کرنے کے لیے صرف کچھ اپنی مرضی کے مطابق شیلف بنائیں یہاں تک کہ لاغت کو کم سے کم کرنے کے لیے آپ خود دی آئی وائی وال ماؤنٹنگ بک شیلف بھی بنا سکتے ہیں بس آج کے لیے اتنا ہی اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ